چھٹی صدی سوی میں یہ دنیا نہایت تاریخ دور سے گزر رہی تھی شرک و بدھ پرستی تو عام ہو چکی تھی انسانی امو نشان بھی مٹتا جا رہا تھا گیرت و اہمیت نابود ہو چکی تھی فتنہ و فساد قتل و گارت گری طبیعتیں سانیا بن گئی تھی شرافت و نزابت تم تھی امیروں کی گریبوں پر اور طاقت والوں کی کمزوروں پر حکومت چل رہی تھی انسانی بھی آجز ہو کر ظلم کے آگے شکست قبول کر لی تھی اسباب کو ارباب کا درجہ دے لیا گیا تھا خیالی تصویروں جھوٹے معبودوں درختوں پتھروں اور جانوروں حتیٰ کی کیڑے مکوڑے تک کی پرستشتی جا رہی تھی شراب اور جواہ گھٹی میں پڑا ہوا تھا لڑکیوں کو زندہ دفن کر دینا کافی لوگوں کو لوٹ لینا معصوموں بے گناہ افراد کر دینا رائی کا پہاڑ بنا کر بات بات میں جھگڑتے رہنا ان لوگوں کا محبوب ترین مجھگلہ بن گیا تھا جس کی وجہ سے معمولی معمولی لڑائیوں کو برسوں کی جنگ میں تبدیل کیا جا رہا تھا جہالت و ناخواندگی عام ہو چکی تھی مالدار و حکمران لوگ لوٹ خسوٹ اور ظلم و زادتی کے ذریعے عیاش و عشرت کرنے میں ہائیوائنیت اور جانور پن کی حدوں کو فان چکے تھے ان حالات سے بیزار ہو کر عام لوگ شہروں کو چھوڑ کر سہرائیوں میں نکل جانے اور عبادت کھانوں میں پناہ لینے پر مضبور ہو گئے تھے کہیں گریبی اور معاشی تنگی کے خوب سے بچے قتل کیے جا رہے تھے اور کہیں خرجے چکانے کے انہیں فروت کیا جا رہا تھا کسی جگہ شہر اپنی بیویوں کو جوے میں ہار رہے تھے اور عورت کی قیمت گھر کے سازو سامان سے زیادہ نہیں رہ گئی تھی کبھی وہ کسی سے کچھ ہو کر اس کو تحفے میں دے دی جاتی تو کسی وقت وراثت میں منتقلف ہو جاتی تھی بہادری جفا کشی امت و حد جیسی صلاحیتوں ان لوگوں میں موجود تو تھی مگر یا تو وہ حاکموں کے جلم تلے دبی ہوئی تھی یا پھر کھاندانی برطری جتانے میں اور فقروں قرور جیسی مضموم حرکتوں میں استعمال ہو رہی تھی مقتصر یہ کہ انسانیت جہالت و جلالت کے محیب سے کراہ رہی تھی اور بدکاری و بد اخلاقی کی گھٹا توپ تاریخ اس پر چھائی ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے سال یمن میں گورنر تھا ابرہا گورنر ابرہا نے یمن کے مشہور شہر سنعہ میں بادشاہ حفشا کے لیے ایک شاندار عمارت تعمیر کرائی جس میں ایک گرجہ گھر بھی بہت خوبصورت اور اندہ بنوایا تھا اس کی تمنہ تھی کہ جس طرح لوگ کعبے کی جیارت کے لیے ہر سال جمع ہوتے ہیں اسی طرح اس گرجہ گھر کے لیے اور اس گرجہ گھرنے کے لیے بھی لوگ آیا کریں جب اس کا یہ ارادہ علاقے کے لوگوں میں مشہور ہوا تو یہ بات ارگوں کو سخت ناغوار ہوئی کہ کعبے کے مقابلے میں کوئی اور گھر ایسے ہی تازیم کے لیے بنایا جائے جیسے کعبہ کی ہوتی ہے ایک کنانی شخص نے کوئی موقع دیکھ کر اس گرجہ گھر میں جا کر گلازت کر دی اس حرکت پر ابراہ کو گصہ آنا عام تھا ابراہ گزبناک ہوا اور تھان لیا کہ اس کے جواب میں کو چکنا چور کر دے گا اس ارادے سے بہت پڑا لشکر لے کر مکہ مکرمہ کے لیے دروانہ ہوا راستے میں جن لوگوں نے اسے روکنے کی کوشش کی انہیں شکست دیتا ہوا مکہ پہنچ گیا مکہ کے سردار عبد المطلب کو معلوم ہوا تو انہوں نے کچھ زیادہ دھیان نہیں دیا اور کہا کہ کعبے کا رب خود اس کی حفاظت کر لے گا اور دعا کا حتمہ کیا اور اوروں سے بھی کروائی جس دن حملے کے ارادے سے اب رہا اپنے سے نکلا اس کا ہاتھی دا کر راستے میں بیٹھ گیا اور اللہ نے چھوٹی چھوٹی چیڑیاں اور پرینوں کے ذریعے اس پر اور اس کے لشکر پر ایسی کنکریاں برسائی کی سنبھال نہیں پائے کنکریاں کا علم یہ تھا کہ وہ ہاتھیوں اور جو کوئی چیز بیچ میں آئے اسے چیرتی ہوئی زمین میں دھش جاتی تھی سب کو تباہ وہ برباد کر دیا اس تاریخی اور عبرتنات واقعے کا بہت اثر بھی ہوا جب دنیا کا یہ علم ہو گیا اور دن بہ دن حالہ چلے جا رہے تھے تو اللہ رب العزت نے اپنے قانون ہدایت کے مطابق انسانیت کے اس بھٹکے ہوئے کافلے کو سیدھا راستہ دکھ لانے اور اپنے بندوں کو نور ہدایت سے منور فرمانے کے لیے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا عجلی فیصلہ جاری فرما دیا چنانچہ مکہ میں ابراہ کے مشہور واقعہ سے پچاس دن بعد نور ربیو الاول 21 اپریل 571 پیر کے دن صبح اب سیدھا آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وطن مبارک سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم میں تشریف لائے اور اپنی تمام خوبیوں اور برکتوں کے ساتھ رونک افروز ہو گئے اب کیا تھا اہلِ آلم کی قسمت چمک گئی مایوسیاں آس میں تبدیل ہو گئی دنیا کا اندھیرہ روشنی و نورانیت میں بدل گیا ایوانِ کسرا کے کنگورے گر پڑے آتش کا دائے فارس بجھ گئی نہرے ساوا وہ خوشک ہو گئی سنم کھانے اور بھوت خاک بھی مل گئے نجمیوں کے دل دھڑکنے لگے منتظرین کا دور ہوا کہ بھٹکتی انسانیت بے مثال خائد اور کامل رہبر مل گیا